اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں گفتگو میں احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی رشتہ خون کا ہو یا احساس کا کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں زندگی میں ہمیں حقیقی معنیوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بے ساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے توازن کا برقرار رکھنا ضروری ہے ورنہ آپ قیمتی رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی رشتہ نہیں بنانا آیا نہ دوستی کا نہ ہی محبت کا جن کے کندوں پر سر رکھ کر میں رہ سکوں اور جسے ہر دوکھ اپنا بتا سکوں شاید مجھ سے ہی نہیں بنا شاید میرے خلوص میں اور مجھ میں کوئی کمی ہے زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں اداسی تم پہ بیٹے گی تو تم بھی جان جاؤ گے کوئی نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے سر جھکائے سسکتا ہے دل رات بھر اور صدائیں عرش تلق پہنچ جاتی ہیں خموشی کی زبان میں گفتگو ہوتی ہے اللہ سے اور باتیں لفظوں کی دسترس سے بہت آگے نکل جاتی ہیں مرد دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں خوش دلی سے سہ جاتا ہے جب اسے پیار کرنے والی عورت کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے سالوں کا تعلق ہو غضب کا عشق ہو یا پھر بلا کی محبت جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا ہمارے جذبے بغابتوں کو تراشتے ہیں ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا اپنی تنہائیوں سے گبرا کر بہت سے آئینیں خرید لائی ہوں جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں ہم کسی سے نہیں کہ پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے میار کا سننے والا نہیں ملتا ہر رشتہ ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں اس لئے اپنا خیال لازمی رکھیں فقط ایک رشتہ مشترک خلش سکوت کلام ہے یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا نہ پیام ہے نہ سلام ہے تجھ سے بچھڑ کے ایسی قفیت سے دوچار ہوا نہ ہوئی محسوس خوشی کوئی نہ غم اثر انداز ہوا عجب تھا اس کی دلداری کا انداز وہ برسوں بار جب ملا مجھ سے بھلا میں پوچھتا اسے تو کیسے بھلا میں پوچھتا اسے کہ متائے جان تمہارا نام کیا ہے ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مزاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونک دیتے ہیں حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں موت پیدائش محبت کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوں کو اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے کبھی لفظ بھول جاؤں کبھی بات بھول جاؤں تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں کیسے کہوں تم سے کتنا چاہا ہے تمہیں اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیکے سے توڑا ہے خود کو جب خود سے کسی روز رہائی دوں گی میں پرندوں کی طرح اڑتی دکھائی دوں گی بانوں کچھ سے آپا لکھتی ہیں کہ عورت اندر سے مضبوط ہوتی ہے اس کا رشتہ دنیا سے قائم رہتا ہے لیکن مرد کبھی رابطوں کا پاسبان نہیں ہوتا بس اس کا ہر رابطہ جزو وقتی ہے کام سے بچا کر آنکھیں چورا کر کبھی کچھ رابطے پال لیے عورت جب بھی کوئی تعلق بناتی ہے بڑے سلیکے سے ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ عورت اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق سلیکہ شعری اکل مندی اور برداشت کی بے ساکشیوں کے سہارے ہی گزارنا پڑتی ہے کھیلا میرے خلوص سے لوگوں نے اس قدر لہجے میں تلخیوں کی جگہ سوز رہ گیا ہر شخص ہی مفاد سے وبستہ یہاں ہر ربط دلنشین سبق اموز رہ گیا خواہش تھی جلد جوان ہونے کی معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں تمہیں پتا ہے سکون کی آخری حد کیا ہے تمہارا میرے کندے پر سر رکھنا میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا اور خلق کی طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار تشکر کے آنسو گر کر ٹوٹنا کہ میرے رب نے مجھے تم پر مکمل اختیار دے کر تمہیں میری دسترس میں لکھ دیا ہے ہاتھوں سے لکھی کتاب میں ہیں بس کہانیاں قصوں کی جس تجوہے تو چہرے پڑا کر تشکر کے آنسو گر کرتا ہے